موسیقی یہ نظر نہیں آیا کہ موڈی نے کیا مقبوضہ کشمیر چین لیا ہے پہلے ہمارا کشمیر پر پولیسی کیا ہوتا تھا پہلے پاکستان کا پولیسی ہوتا تھا کہ اب شری نگر کیسے لیں گے اب خان کی باد عمران کے ناکامی کے بادے سیلیکٹڈ کی وجہ سے ان کی ناکامی کی وجہ سے ان کی گرید کی وجہ سے پاکستان کا کیا پوزیشن ہے کہ ہم مظفر آباد کو کیسے بچائیں گے یہ آج پاکستان کی فورنڈ پولیسی کی پوزیشن ہے پاکستان میں اب یہی چرچہ ہو رہی ہے کہ مظفر آباد کیسے بچائیں گے جی ہاں فرانس میں پردہن منتری نریندر موڈی اور امیر کی راشت پتی کے بیچ شاندار کیمسٹری کی تصویروں نے پاکستان کی آخری امید بھی توڑ دی پاکستان میں چرچہ تیز ہے کہ اب بیوکے کے ہاتھ سے نکلنے کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے پی 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 کے چیئرمین اور بینظیر بھٹو کے بیٹے بلاول بھٹو نے کہا کہ عمران سرکار سوتی رہی اور کشمیر ہمارے ہاتھ سے نکل گیا ایک بار پھر سنیے بلاول نے کیا کہا یہ نظر نہیں آیا کہ موڈی نے کیا مقبوزہ کشمیر چین لیا ہے پہلے ہمارا کشمیر پہ پولیسی کیا ہوتا تھا پہلے پاکستان کا پولیسی ہوتا تھا کہ اب شری نگر کیسے لہیں گے اب خان کی باد عمران کے ناکامی کے بارے سیلیکٹڈ کی وجہ سے ان کی ناکامی کی وجہ سے ان کی گرید کی وجہ سے پاکستان کا کیا پوزیشن ہے کہ ہم مظافر آباد تو کیسے بچائیں گے یہ آج پاکستان کی فورنڈ پولیسی کی افغانستان بھارت کے لیے اپنا ایرسپیس بند کرنے کے بارے میں پھر سے سوچ رہا ہے افغانستان کے لیے بھارت کا ٹریڈ روٹ بند کرنے کے بارے میں بھی سوچ رہا ہے فوزہ میں حیران پریشان بدحواس پاکستان کی ستہ دھاری پاکستان ایٹم بم ایٹم بم چلاتے عمران خان کشمیر پر کسی بھی حد تک جانے کی بات کرنے لگے ہیں لیکن انہیں یہ بھی اچھی طرح پتا ہے کہ بھارت یہ فوج کے سامنے پاکستان کچھ گھنٹے بھی نہیں ٹک پائے گا پاکستان کے کسی بھی حد تک جانے کا سیدھا مطلب پرمانو یدھ کی دھمکی ہے بھارت لمبے سمیں سے کمزور پاکستان کی ایٹم بم والی گیدر بھب کی سنتا آیا ہے ایسے میں پردھان مندری نرندر موڈی نے بھی اپنی لکیر بہت پہلے سطاف کر دی ہے بھارت نے پاکستان کی دھمکی سے ڈرنے کی نیتی کو چھوڑ دیا یہ ٹھیک کیا نے میں نے گونا آئے دن ہمارے پاس نیوکلئر بٹن ہے یہ ہی کہتے تھے ہمارے اخبار والے بھی لکھتے تھے پاکستان کے پاس بھی نیوکلئر ہے پاکستان اچھی طرح جانتا ہے کہ پی ام موڈی کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے کیونکہ اوری میں آتنگ کی حملہ ہوا تو بھارت یہ فوج نے پی اوکے میں خس کر سرجکل سٹرائک کیا پولواما میں سی ایر پی اپ کافیلے پر حملہ ہوا تو ایر فورس نے ایلو سی پارکر پالا پورٹ میں ایر سٹرائک کیا موڈی سرکار نے کشمیر سے انو چھے تین سو ستر ختم کیا تو پاکستان کے پیروتلے زمین کھسک گئی موڈی سرکار کی کوٹ نیتی نے پہلے سے ہی پاکستان کو الگ تھلگ کر دیا ہے اب امیر کی راشپتی ڈونلڈ ٹرم بھی کشمیر مدے پر بھارت کے سر میں سر ملا رہے ہیں ایسے میں پاکستان کے پاس سر پیٹنے کے علاوہ کچھ بچا نہیں ہے